الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حضراتِ گرامی قدر آج کی میری گفتگو چار چیزوں کے متعلق ہے چار کام کر لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض عم اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا میرے پیارے صحابی اگر تیری ساری زندگی لٹ جائے تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے اگر یہ چار چیزیں تیرے پاس موجود ہیں تو سمجھ لینا کہ دنیا کے سارے خزانوں کا تو مالک ہے یہ چار چیزیں کون سی ہیں سب سے پہلی چیز صدق الحدیث ہمیشہ سچی بات کیا کرو دوسری چیز حفظ امانہ امانت کی حفاظت کیا کرو تیسری چیز اعفت مطعم حضرات ساری زندگی کھانا حلال کا کھانا چوتھی چیز حسن خلیقہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو اگر یہ چار چیزیں والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لے اساتذہ اپنے شاگردوں میں پیدا کر لے تو یہ والد یہ استاد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے اور اس کا بیٹا اور شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے دوسری چیز حفظ امانہ زندگی بھر امانت کی حفاظت مثال لیجئے اگر کسی نے مجھے کہا ہے کہ یہ فلان چیز فلان بندے کو دے دو تو میں اسی بندے کو یہ دوں حضرات اگر کسی نے مجھے کچھ بتایا ہے اور راز رکھنے کے لیے کہا ہے تو میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا کیوں کیونکہ امانت ہے اسی طرح تیسری چیز اعفت مطعم ساری زندگی حلال کھانا حرام کے قریب بھی مت جانا حضرات بھوکا مر جانا بہتر ہے شہادت ہے لیکن حرام لکمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ کل جسا دن نبتا من صحت فنار اولا بیہی جس کے پیٹ میں حرام کا لکمہ ہوگا اس کے لیے آگ بہتر ہے چوتھی چیز حسن خالیقہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا نرمی سے بات کرنا احترام سے بات کرنا بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے حضرات یہ تھی چار چیزیں جو میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا تھا اسی پر اکتفا کرتا ہوں وما توفیقی اللہ